السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات کے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں آپ کے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار جو نئے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارا یہ ویکلی اپیسوڈ ہوتا ہے اور ہفتے میں ایک دن ہم اپنے ناظرین اور سبسکرائبر جو ہم سے کمنٹ سیکشن میں اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے ہیں ان کے خوابوں کی تعبیر ہم بیان کرتے ہیں آپ بھی اگر اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی آج کا پہلا خواب ہے نعیم الدین ان کا نام ہے کہتے میں دہلی سے ہوں میں نے جمرات کو زہر کے بعد خواب دیکھا کہ میں اندھا ہو گیا خواب میں اپنی بیوی سے کہا وضو کے لئے پانی لاؤ اس نے پانی دیا میں نے وضو کیا تو آدھی روشنی آ گئی میں گھبرا گیا اور آنکھ کھلی حضرت اس کی تعبیر کیا ہے محترم نعیم الدین صاحب خواب اچھا ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں اندھا ہونا یہ اندھا پن دیکھنا یہ دین سے بے رہ روی اور دین سے دور جانے کی نشانی اور علامت ہوتی ہے اور آپ نے جو یہ دیکھا کہ وضو کرنا شروع کیا ہو تو آدھی روشنی واپس آ گئی یہ بہت اچھی چیز ہے اس خواب میں اور اس میں اس جانی بشارہ ہے کہ اگر آپ دین سے دلچسپی پیدا کریں گے تو دین یہ دنیا میں بھی روشنی اور ترقی کا اور دنیا میں بھی پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنے گا اور اسی طریقے پر آخرت میں تو دین ہی کام دینے والی چیز ہے اور اسی کی بنیاد اور اسی کی مدار پر وہاں فیصلے ہوں گے اس لئے آپ اگر فرائض سے واجبات سے دور ہیں اور حرام کام گناہ زیادہ کرتے ہیں تو لوٹ آئیے فرائض واجبات کو ادا کیجئے حرام سے اپنا آپ کو بچا کر کے رکھئے خواب میں پیر کے نیچے بچھو دیکھا ہے جب میں نے اسے مارنے گیا تو وہ بھاگنے لگا اگر یہ فرقان ہیں کہتے ہیں انہوں نے خواب میں پیر کے نیچے بچھو دیکھا ہے محترم اگر آپ نے خواب میں پیر کے نیچے بچھو دیکھا ہے تو یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے فتح نہیں پا سکے گا آپ سے جیت نہیں سکے گا اور آپ اس کو زلیل کریں گے آپ کا دشمن آپ پر غالب نہیں آ سکے گا آپ کو کوئی وہ عذیت اور تکلیف نہیں پہنچا سکے گا فازم خان السلام علیکم میں نے خواب میں پانچ دانت ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں مگر وہ دانت میں نے واپس لے لئے ہیں اور پرس میں رکھ دیئے ہیں اور پرس میں رکھ کر پرس میں رکھ دیئے ہیں تو دانت جو دانت ٹوٹے تھے وہ دائیں طرف کے تھے محترم فازم صاحب اگر آپ نے خواب میں پانچ دانت ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے جو سگے خاندانی لوگ ہیں ان میں آپس میں نائتفاقی ہوگی اختلاف کی بات پیش آئے گی لیکن آپ ان لوگوں کے درمیان اس اختلاف اور نائتفاقی کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں گے دونوں خاندانوں یا دونوں لوگوں کے درمیان پیار اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور درمیانی آدمی کا کردار اچھے طریقے پر نبھائیں گے اچھا خوابیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں عمران کہتے ہیں میں پریشان ہوں خواب میں کسی کا جنازہ لوگوں کو لے جاتے ہوئے دیکھا ہے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے جب اس طرح کوئی کے خواب نظر آتے ہیں تو یہ اس جانب اشارہ ہوتا ہے کہ دنیا میں زیادہ دلچسپی نہ لے کر کے کچھ نہ کچھ وقت اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لئے اور عبادت کرنے کے لئے نکالنا چاہیے باقی پریگنٹ ہونے اور نہ ہونے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سابر خان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بہن کو قبرستان اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ رو رہی ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں محترم اگر آپ کی بہن کے بارے میں یہ خواب آپ نے یا آپ کی بہن نے دیکھا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ہوگی اور وہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گی اور وہ گناہوں سے پاک ہو کر گئے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے خواب میں اپنی شادی دیکھی ہے میری خواب میں اپنی شادی دیکھی ہے میری منگنی ہوئی ہے لیکن جس سے میں شادی دیکھ رہی ہوں اس سے میری منگنی نہیں ہوئی ہے جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے اس سے منگنی نہیں ہوئی اور جس سے منگنی ہوئی ہے اس سے شادی نہیں ہو رہی ہے یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ شادی کے بعد کی زندگی میں آپ کو مختلف طریقے کی خوشیاں ملیں گی اور شادی کے بعد والی زندگی انشاءاللہ اچھی گزرے گی اگلا خواب ہے میری خلیری بہن نے سپنے میں نہر کے پانی کو بہتے دیکھا ہے کچھ دن پہلے میری خلیر بھائی کا نہر میں دوبنے سے انتقال ہو گیا تھا محترم یہ خواب نہیں ہے آپ کے بھائی کا خلیر بھائی کا چونکہ پانی میں دوبنے سے انتقال ہوا تھا اس لئے گھر والے اور پسمان دگان اور جو اس کے چھوٹے اور بڑے ہیں کچھ دنوں تک وہی ان کے دماغ میں گھومتا رہے گا اس لئے یہ صرف وہم ہے اور دل اور نفس پر جو بات چڑھی ہوئی ہے وہی خواب بن کر آگئی ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے باقی آپ اپنے خلیر بھائی کے لئے صالح ثواب کریں اور زیادہ پریشان نہ ہوں اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں السلام علیکم مہین الدین خان السلام علیکم ہم نے خواب میں عید کا دن دیکھا عید کا دن دیکھا ہے کہ چاند نکلا ہے اور صبح عید ہے تعبیر بتائیں اگر آپ نے عید کا دن دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دین سے لگاؤ اور دلچسپی پیدا ہوگی اور اسی طریقے پر دین کی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور وہ دینی عامال میں دلچسپی دکھا کر کے خوب دیندار بن کر کے زندگی گزارنے کے کوشش کرے گا خواب اچھا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں صدام میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور میں ایک پیڑ کے نیچے چھپا ہوں پھر بھی بھیگ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش تیز ہو رہی ہے کہ آپ چھپنے کے بعد پیڑ کے سائے کے نیچے آنے کے بعد بارش میں پھر بھی بھیگ رہے ہیں بارش تیز ہونے کا مطلب کسی پریشانی اور مصیبت کے آنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے اس لئے صدقہ کریں اور اس برے خواب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں انور جہاں مفتی صاحب السلام علیکم ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تین بکرے ہیں اور کوئی ان کو زباہ کر رہا ہے زباہ کرتے وقت اس کے خون کی چھینٹیں ہمارے اوپر ہمارے اوپر پڑی ہیں یہ خواب ہمیں دو بجے دو بجے کے بعد دیکھا ہے پلیس مفتی صاحب تعبیر بتائیں اگر زباہ کرتے ہوئے کوئی اور جانور زباہ کر رہا ہے اور اس کا خون آپ کے اوپر آ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے اندر صلح رحمی کا مادہ ہوگا آپ کمزوروں کیلئے مدد کریں گی اور ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش کریں گی یعنی آپ کی ذات سے لوگوں کا خوب فائدہ ہوگا اچھا خواب ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قبرستان سامنے اور ہم دعا کر رہے ہیں اور دعا کرنے والا دعا کرنے والا مردہ آدمی تھا دعا کرنا خواب میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کی نیک عرضو اور تمنا پوری ہوں گی اب زندوں کی تمنا جو بھی ہے عرضو وہ اس کی پوری ہوگی اور ایسی طریقے پر مردہ جو دعا کر رہا ہے اس کی تمنا اور عرضو یہ ہوتی ہوگی کہ وہ کسی طرح وہاں حساب و کتاب آسانی سے گزر جائے اور جنت کسی طرح مل جائے تو یہ خواب کرنے اور کرانے والے دونوں کے لئے اچھا ہے اور انشاءاللہ دونوں کی عرضویں اور دونوں کی دعائیں قبول ہوں گی السلام علیکم حضرت میں نے خواب میں خواب میں ہر بار یہی دیکھتی ہوں کہ میں کھانا کھا رہی ہوتی ہوں اتنا کھانا کھاتی ہوں کہ میری بھوک نہیں مٹتی کھاتی رہتی ہوں اس خواب کی میری ویڈیو میرے اس بتا کر آپ جواب دینا اچھے یہ کھانا بہت کھاتی ہیں خواب میں لیکن بھوک نہیں مٹتی اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگی پائے گا اور نیک بنے گا سخی ہوگا رحم دل ہوگا اچھی عادتیں اس کے اندر آئیں گی اس لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کریں اور اپنے لئے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں اگلا خواب ہے عزیر السلام علیکم مجھے سپنے میں مردہ پہلے ہسا پھر رویا گلے لگ کے پھر وہ قبرستان میں چلا گیا اگر آپ سے کسی مردے کی ملاقات ہوئی پہلے ہسا پھر رویا پھر قبرستان چلا گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس مردے سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے ہسنے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ آپ سے مل کر کے بہت خوش ہے اور اس کے رونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہاں وہ آپ کی کمی محسوس کر رہا ہے آپ کی جانب سے کچھ امید لگائے ہوئے ہیں اور مردے کو کیا امید ہو سکتی ہے مردے کو یہی امید ہوگی کہ آپ اس کو عصال سواب کریں آپ اس کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کر کے صدقے کا تمام کر کے سواب پہنچائیں یہ اس لئے وہ رویا ہے تاکہ آپ اس کے ضرورت کو سمجھ کر کے اس کے لئے کچھ نہ کچھ اسالے سواب کر دیا کریں اچھے جی یہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں کہتے ہیں کسی کی بھی کمنٹ کا جواب نہیں دیا ہے محترم بات یہ ہے کہ کمنٹ کا جواب یہ خواب کی تعبیر کمنٹ سیکشن میں نہیں بتلاتا بلکہ یہ ہمارا ویکلی اپیسوڈ اسی کام کے لئے ہے چنانچہ بہت سارے خوابوں کی تعبیر ہماری ناظرین اور ہمارے سبسکرائبر جو ہم سے ہماری ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں معلوم کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بیان کر دیتے ہیں وہاں کمنٹ میں جواب دینا کسی کی کمنٹ سکا کسی کے خواب کی تعبیر بیان کرنا یہ ایک مسروف اور بزی آدمی کے لئے مشکل کام ہوتا ہے اس لئے وہاں تعبیر نہیں بتائی جاتی دوستو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں بہت سارے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں ان کے لئے آسانی تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اگلے سیشن میں ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بیان کی جا سکے دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ